آج میرے کچھر میں ایسی سبزی بننے والی ہے جس کا نام سن کر بچے تو کیا بڑے بھی بھاگ جاتے ہیں جی ہاں بالکل آپ صحیح سمجھیں میں کریلے کی بات کر رہی ہوں لیکن آج ہم اس طریقے سے کریلے کی سبزی بنائیں گے انشاءاللہ آپ کے بچے آپ سے خود ریکویسٹ کریں گے کہ ممہ آج کریلے ہی بنائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں جی کریلے کی ریسپی کریلے گوشت بنا رہے ہیں بالنس کے ساتھ بہت مزکہ بنتا ہے بہت ٹیسٹی بنتا ہے آپ ٹرائے کر کے دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو آپ کی فیملی کو بہت پسند آئے گا سب سے پہلے ہم اس کے اجزاء جان لیتے ہیں میں نے ایک کلو کریلے لیے ہیں ان کو کاٹ کر نمک لگا کر آدھے گھنٹے بعد اس کو واش کر لیا ہے اس کے بعد میں نے چار ادھر ٹیماتر لے لیا ہے اس کا میں نے پیسٹ بنا لیا ہے اس کے بعد میں نے ہرہ دھنیا لے لیا ہے ہرہ دھنیا کے بعد میں نے یہاں پر دو چمچ جو ہے وہ املی لے لی ہے دو چمچ املی لی ہے اور اس کو آدھا کپ پانی میں بھگو کے رکھ لیا ہے اس کے بعد میں نے چکن کا بونلس لے لیا ہے تقریباً آدھا کلو آپ نے اس طریقے سے بونلس لے لینا ہے آدھا کلو کر بھی سکتے ہیں زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور میں نے چار جو ہے وہ پیاز لے لیا ہے ان کو موٹا موٹا کٹ لیا ہے اور ایک بڑا چمچ ادھرک لسن کا پیسٹ ہے کم ڈالا ہے کیونکہ میں نے کریلوں کو بھی لگایا تھا آدھا چمچ حلدی ہے اور ایک چمچ لال مرچی ہے یہ ہمارے اجزاء ہے یہ ہمارے انگریڈنس ہیں یہ ہماری ریسپی کو کمال کا بنائیں گے مزدار بنائیں گے چلے جی اللہ رب العزت کا نام لے کر ہم اپنی ریسپی کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر میں نے ایک کپ جو ہے وہ ککنگ آئل کے لیے لیا ہے اس کو میں نے گرم کرنے کے لیے آدھا گھنٹے بھی چھوڑ سکتے ہیں دو گھنٹے بھی چھوڑ سکتے ہیں تاکہ اس کا جو کڑوا پانی ہے وہ نکل جائے اس کے بعد آپ نے اس کو اچھے طریقے سے واش کرنا ہے یاد رہے کہ اس ریسپی میں آپ نے نمک کم رکھنا ہے کیونکہ ہم نے کریلوں پر نمک لگایا ہے اگر ہم نمک زیادہ ڈال دیں گے تو ہماری ریسپی میں نمک زیادہ ہو جائے گا تو آپ نے سٹارٹنگ سے ہی نمک کم رکھنا ہے جب ریسپی تیار ہو جائے اگر آپ کو نمک کم لگے تو اس پائنٹ پر آپ نمک ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہاں پر دیکھیں جی تقریباً پانچ منٹ میں نے کریلوں کو فرائے کیا ہے اور کریلیں ہمارے فرائے ہو چکے ہیں اس پائنٹ پر کیا کریں گے ہم املی کا پانی ڈال دیں گے میں یہاں پر صرف املی کا پانی ڈالوں گی املی کا پلک جو ہے اس کے جو گودہ ہے وہ نہیں ڈالوں گی کیونکہ جب املی کا پلک جو ہے وہ موں میں آئے گا تو بہت کھٹا لگے گا اور بالکل ریسپی مزے کی نہیں لگے گی آپ نے صرف املی کا پانی ڈالنا ہے اور تقریباً اس کو بھی ہم نے دس منٹ تک فرائے کرنا ہے دس منٹ تک فرائے کریں گے جب تک ہمارا پانی جو ہے وہ خوشک نہ ہو جائے یہاں پر مجھے ایک خوبصورت بات یاد آگئی جیسے کہ کڑوے کریلوں میں ہم املی کی کھٹاس ڈالتے ہیں تو کڑوہٹ ختم ہو جاتی ہے اگر آپ کے رشتوں میں بھی کڑوہٹ آ جائے تو آپ اخلاق اور محبت کی مٹھاس ڈالے تو انشاءاللہ آپ کے رشتے بھی میٹھے ہو جائیں گے اگر آپ کو اس بات سے اتفاق ہے تو کمیٹ میں ضرور بتائیے گا چلے جی ہمارے کریلے فرائے ہو چکے ہیں وہ میں نے نکال لیے ہیں اب باقی جو بچا ہوا تیل ہے اس میں ہم اپنے پیاس ڈال دیں گے جو ہم نے چوب کر کے رکھے تھے اور ان کو ہم فرائے کر لیں گے پیاز ہمارے لائٹ براؤن ہو چکے ہیں اس پوائنٹ پہ آپ نے کیا کرنا ہے اپنا چکن شامل کر دینا ہے چکن شامل کر کے اس کے بعد ہم ادھر کلسن کا پیچ شامل کر دیں گے اور ادھر کلسن اور پیاز اور چکن کو اچھے طریقے سے ہم تقریبا پانچ منٹ تک بھون لیں گے پانچ منٹ ہو چکے ہیں چکن کو بھونتے ہوئے اس پوائنٹ پہ ہم ڈھکن بند کر کے تقریبا تین سے چار منٹ کے لیے سے چھوڑ دیں گے تاکہ ہمارا چکن جو ہے وہ تھوڑا سا سوفٹ ہو جائے تین منٹ ہو چکے ہیں اب ڈھکن اٹھائیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے ہم ہلا لیں گے اس کو ہلانے کے بعد ہم سب سے پہلے یہاں پر میتھی شامل کریں گے میں نے ایک چمچ میتھی لی تھی سوکھی میتھی اس کو ہاتھ سے مسل لیں گے کریش کیسے کرتے ہیں اور مسل کے ہم چکن بھی شامل کر دیں گے اور اچھے طریقے سے اسے مکس کر دیں گے دو منٹ ہو چکے ہیں میٹھی کو ڈالے ہوئے اس پوائنٹ پہ ہم اپنے مسالے شامل کر دیں گے مسالے ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے تاکہ مسالے جو ہیں وہ ہمارے اچھے طریقے سے لگ جائیں اس کے بعد جو ہم نے ٹماتر کا پیسٹ بنا کے رکھا تھا چار ٹماتروں کا پیسٹ بنایا تھا میں نے وہ آپ نے اس میں شامل کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا ٹماتر اور پیاز میں نے اس میں زیادہ ڈالے ہیں تاکہ اس کی گریوی جو ہے وہ اچھے طریقے سے بن جائیں اچھے طریقے سے اسے مکس کر کے ہم ڈھکن بند کر دیں گے اور پانچ منٹ کے لئے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے یہاں دیکھیں جی پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم ڈھکن اٹھائیں گے اور ماشاللہ اس کی خوشبو بہت ہی پیاری آ رہی تھی اس کی سپیشل وجہ یہ تھی کہ ہم نے اس کے فرائی کرتے ہوئے میتھی ڈالی تھی جیسے میں نے پہلے بھی ویڈیو میں بتا چکی کہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہوتے ہیں اگر ان کو سمجھ لیا جائے تو ہم اپنی ریسیپی میں کمال ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس پوائنٹ پہ ہم ایادہ گلاس جو ہے وہ پانی کا شامل کر دیں گے تاکہ ہمارا چکن جو ہے وہ اچھے طریقے سے گل جائے اور میڈیوم آج پر تقریبا پانچ منٹ کے لیے اسے چھوڑ دیں گے تاکہ ہمارا گوش بھی گل جائے اور ہمارا پانی بھی جو ہے وہ مکمل طور پر خوشک نہ ہو پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم ڈھکن اٹھائیں گے ہمارا پانی بالکل بھی خوشک نہیں ہوا ہے تھوڑا سا خوشک ہوا ہے اس پوائنٹ پہ ہم اپنے کریلے شامل کر دیں گے کیونکہ کریلے ہم نے فرائے کیے ہیں تو ہو سکتا ہے کسی کریلے میں کوئی کچھا پان رہ گیا ہو جو ہم سے موٹے کر جاتے ہیں کبھی چھوٹے کر جاتے ہیں چھوٹے تو جلدی فرائی ہو جاتے ہیں لیکن موٹے والے جو ہیں وہ اندر سے کچھے رہ جاتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو ہم اس پوائنٹ پہ کریلے ڈال دیں گے تاکہ جو پانی ہے وہ بھی خوشک ہو جائے اور ہمارے کریلے جو ہیں وہ بھی پک جائے ٹھیک ہو گیا میں نے دس منٹ کے لیے اس کو چھوڑ دیا تھا ہلکی آنچ پہ میڈیم آنچ پہ اس کے بعد ہم نے اس کو ڈھکن اٹھا کر اچھے طرق سے مکس کرنا ہے اس پوائنٹ پہ آپ اپنا نمک چیک کر سکتے ہیں اگر نمک کم ہے تو آپ ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب ہم کیا کریں گے جو ہم نے ہارا دھنیا لیا تھا وہ شامل کر دیں گے ہارا دھنیا شامل کرنے کے بعد ڈھکن بند کر کے گیس کو بند کر دیں گے اور تقریباً پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے پانچ منٹ سے پہلے آپ نے ڈھکن نہیں اٹھانا وہ اس لیے ہے کہ تاکہ دھنیا کی جو خوشبو ہے وہ پوری ریسپی میں پھیل جائے ٹھیک ہو گیا یہاں دیکھیں جی ہماری ریسپی بن کے ریڈی ہے ابھی میں آپ کو اس کا فائنل لوگ دکھاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہماری ریسپی بلکل بن کے ریڈی ہو چکی ہے بہت مزیکی ہے بہت ٹیسٹی ہے بچوں کو بہت پسند آئے گی اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کے بچے آپ سے خود ریکویسٹ کریں کہ ماما کریلے بنا کر دیں آپ اس ریسپی کو ٹرائے کریں اپنا فیڈ بیک مجھے لازمی دیجئے گا امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ بھی ریسپی میری دوسری ریسپی کے طرح پسند آئے گی چلیں جی چلتی ہوں اللہ حافظ اگر میری ریسپی آپ کو اچھے لگے تو میرے چینل کو ضرور سکسکرائب دیجئے گا